ہائپر ٹینشن ہائی بلیڈ پریشر ایک خاموش کاتل سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے اگر دل کا مسئلہ ہو یا سٹروک ہو جائے ایسی سچویشن میں موت بھی ہو سکتی ہے آج میں آپ کو ٹاپ ہومیوپیٹک میڈیسن جو بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے یا کیور کرنے کے لیے بہت مدد فرام کرتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی اگر آپ اس دفعہ کو چھ مہینے تک یا ایک سال تک لگاتار اسعمال کریں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ بھی اس خطرناک بیماری سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بلیڈ پریشر ہے کیا اگر آپ کا بلیڈ پریشر سسٹالک بلیڈ پریشر یعنی اوپر والا بلیڈ پریشر 140 سے اوپر ہو اور نیچے والا بلیڈ پریشر یعنی ڈائسٹالک بلیڈ پریشر 90 سے اوپر ہو تو ہم اسے ہائی بلیڈ پریشر کہتے ہیں یعنی اگر 160 اور 105 سے اوپر ہو جائے تو دوہ کا استعمال شروع کر دینا چاہیے یہ کیونکہ سائلنٹ کلر ہے اس لیے اس کے کوئی سائن ان سمٹمز زیادہ تر نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ مریضوں میں مختلف علامات بھی ہوتی ہیں جیسے کہ جسم میں درد ہونا گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ سر میں درد تھکن کمزوری وغیرہ یا اگر بہت ٹائم سے یہ بیماری ہے تو جسم کے دوسرے آرگینز بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ جگر یا گردے وغیرہ اچھا اس کو معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پر اپنا بلیڈ پریشر ضرور چیک کروائیں اور اس کا ریکارڈ رکھیں کیا بلیڈ پریشر کا علاج ڈائیٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے جی ہاں بالکل ڈائیٹ اور ایکسرسائز کی مدد سے ہم وہ بلیڈ پریشر جو کہ ابھی نیا نیا شروع ہوا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں ڈائیٹ اور ایکسرسائز اس میں بہت ہیلپ فل ہوگی ہم اس کو ایک چارٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں جیسے اوپر کا بلیڈ پریشر اگر 140 اور 59 کے درمیان ہے تو یہ گریڈ 1 کہلاتی ہے سٹیج 1 بلیڈ پریشر کا کہلاتا ہے اور اسی طرح اگر اوپر کا بلیڈ پریشر 160 سے زیادہ ہے تو یہ سٹیج 2 ہوتا ہے سٹیج 1 کو ہم ایکسرسائز اور ڈائیٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں جبکہ سٹیج 2 میں ہمیں دوا ہی کھانی پڑے گی پہلے آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ بلیڈ پریشر ایک ایسا مرض ہے جس کا مستقل علاج کرنا ہوتا ہے اور یہ علاج دیر پہ ہوتا ہے اس کے علاج میں سب سے پہلے ڈائیٹ میں تبدیلی اور اپنے لائف اسٹائل میں تبدیلی کرنا ضروری ہوتا ہے غزہ میں نمک کا استعمال بلکل گھٹا دیں اس سے بہت فرق پڑے گا زیادہ نمک والی چیزیں اپنی غزہ سے بلکل نکال دیں فروڈ سبزیاں اور دودھ کا استعمال زیادہ کریں لیکن ایسا دودھ جس میں فیٹس کا استعمال فیٹس کی مقدار کم ہو وہ استعمال کریں اگر فیٹ کا استعمال زیادہ کریں گے تو کولیسٹرول بھی ہو سکتا ہے کئی بار صرف ڈائیٹ اور ایکسرسائز سے ہی بلیڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن اکثر دوا بھی لینی پڑتی ہے ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں اور اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں دوا کا استعمال باقائبگی سے کریں اور بلیڈ پریشر کو روزانہ چیک کریں اور اس کا ریکارڈ رکھیں اب میں آپ کو اس کی ہومیپیتک دوا بتاتی ہوں لیکن دوا بتانے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور شیئر کر دیں جی تو اگر آپ کا بلیڈ پریشر کسی اسٹریس کی وجہ سے ہے نیند نہ آنے کی وجہ سے ہے کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہے تو آپ کو اس دوا سے بہترین ریزرڈ مل سکتے ہیں یہ ہومیپیتک دوا اس کا نام ہے روولفیا سارپینٹینہ کیو پوٹنسی میں اس کو نیم گرم دو گھوٹ نیم گرم پانی میں دس سے پندرہ بھول ڈال کر صبح اور شام لینا ہے اس کا استعمال آپ کوشش کریں کہ تین مہینے سے چھ مہینے کے اندر آپ کو خاطر خواہ نتائج آنا شروع ہو جائیں گے لیکن اگر نتائج کم ملتے ہیں تو آپ ایک سال تک بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ضرور افاقہ ہوگا دن میں بی بی کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اس کا استعمال کرنا بہت مفید ہوگا کچھ عرصے تک استعمال شروع کر دیں آپ کو فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا شکریہ